اسلام علیکم میں اس وقت مجود ہوں دلہ کسور کے گاؤں تارا گھڑ کے اندر جہاں بر آپ کو بیچھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جو کھانے پکتے ہیں ان کو کھانے کے بعد بندہ افغانستان ترکی اور ایران کے کھانوں کو بھول جائے گا آئیں میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں کہ یہ کھانوں کے اندر کون کون سے مسائلہ استعمال ہوتے ہیں اور کون کون سا گوشت استعمال ہوتے ہیں آجیں گے یہ ہے لذیذ مسالوں کے ساتھ تیار کی گئی بوٹی جس کے اندر ادرک لسن اور مسالے کے ساتھ اس کے ٹیسٹ کو بہت ہی دوبالا کیا جاتا ہے بوٹی کو سیخ پر رکھنے کے بعد تقریباً پندرہ منٹ بیٹھ کر ویٹ کرنا پڑتا ہے پندرہ منٹ بعد ہی اس کا ٹیسٹ جو آتا ہے وہ آپ کو ایک دفعہ ایک بائٹ موں میں رکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا اس کا کیا ٹیسٹ ہے ان کے ٹیسٹ کی ایک خاص خوبی یہ بھی ہے کہ ان کو پہلے ہافرائی کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو فل فرائی کیا جاتا ہے اور جیسے ہی یہ فل فرائی کیا جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک یونیک قسم کا ٹیسٹ آ جاتا ہے 35 گرام کی یہ بوٹی جس کا ٹیسٹ ایک دفعہ موں میں رکھنے کے ساتھ ہی آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ افغانی اور پشاوری کباب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بابا جی میرے سامنے آ چکے ہیں 35 گرام کی بوٹی جو ہے وہ تیار ہو کے میرے سامنے آ چکی ہے اب اس کا پتا چلے گا اس کے ٹیسٹ کا جب اس کی ایک پائٹ موں کے اندر رکھیں گے اور یہ آپ کو ایک افغانی ٹائپ کا دکہ تیار ہو کے آپ کے سامنے بیش کیا جاتا ہے جس کا ٹیسٹ آپ کو ایک بائٹ چیک کرنے کے ساتھ ہی اس کے ٹیسٹ کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور جو لوگ افغانی کباب اور پشاوری کباب کھاتے ہیں وہ اس کی ایک بائٹ کھانے کے بعد ان سب چیزوں کو بھول جائیں گے کہ یہ واقعی ہی پشاور کی کوئی مشہور سکات ہے یار اتنا یونیک ٹیسٹ آپ کو شاید ہی کہیں اور سے نہ ملے